بسم اللہ الرحمن الرحیم کیو اے ریسل ہوئی ہے اور ریسل کہنج ہوئی ہے کہ جناب کی تا گلتی نہ دوسرا نقلی خانہ جیتی جو ہے ایس واس جناب ریسل ہوئی ریسل تو بعد جناب اصل الیکشن ہوئی ہے پھر خان اصل جیت گیا وہ کی معاملہ ہوئی ہے تیانو دی تفصیل دے آنگے جناب بور خبر دیئے پی ٹی آئی تا جیڑ اختلافات انہیں بات دی گئے ہیں وہ ایک دوسرے نو جیڑے نے ایسٹرام بار رہن مار جیڑے نے منہ نو تیار ہی نہیں اور سمیلو شاید گیل ورگے فواد چودری ورگے اور دوسرے تیسرے پہی لانی سانے وہ جیتے سامنے آنے شروع ہو جائے گے جیدی بیعت ہو جناب پی ٹی آئی نو اور بھی مزید نو اکسان ہونتا خطر آجے وہ کی ہے وہ دی تفصیل دس آنگے جناب اگلی خبر سن لو ہو شباز شریف نو وزیراعظم پی ٹی آئی بنا رہی ہے وہ کس طرح بنا رہی ہے اہمی جناب تا انہوں اندر دی خبر دے آنگے تو اور اگلی کالو بھی سن لو ہو جناب کہ اور اگلی خبر آئے جے کہ ایمکو ایم نے کہا جسان ہو گورنر نانا ملیا سبسکرائب کرو تے بیل آئیکن دے بٹن نو ذرا نا ٹھوکے رکھو تے لائک ہو گئے تے چنگی میڈیو لگے جناب انہوں لائک بھی کرو شیئر بھی کرو تے دوستان ہوئی جناب شیئر کرو تاکے ساڑی اندر دیاں بڑھنیاں تو بڑھنیاں خبران جی دیاں سی لے کے انہیں تاکے کے تو اگے جا سکن لو جناب آج جیڑا دو خانہ دا مقابلہ سی او جناب تے انہوں دے سا لگے ہیں سپیکر پنیاب ساملی دے جناب وہ واقعہ ہو گیا کہ الیکشن دے ہوتے جیڑی بیلٹ پیپر سی او سپیکر دوان دا نام ملک محمد احمد خان سی او ملک احمد خان جناب نو لیگ اگلو می سی بیلٹ پیپر تے ملک احمد خان جناب پی ٹی آئی 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 سمجھ گئے ہو نا اوہی کھیڑ جیڑی ہے نا ہون لگی سی کہ اپنا جیڑا پی ٹی آئی 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 اپنجی جیڑے نے نا ممبر نو لیگ آ لے تیتا دیا دے ہو نا دیتا گیا ہو دے تے بیلٹ نمبر دو ایک نمبر دے ہوتے محمد احمد خان جناب سننی اتااد کاؤن سال دا تے جیڑا دوسرے نمبر تے سی اوہ مسلم لگ نون دا ملک محمد احمد خان سی سمجھ گئے ہو نا سپیکر ساملی سپتین خان کھیڑا ہوں دی کوشش ہوئی لیکنو جناب کامیاب نہ ہوئی اور اصل چیز کی تھی گئی اوستو با جناب پھر پورا دن جیڑا ساملی چلوڑا پیا ویخو جی نارے وائد دے رہے شیر آیا شیر آیا اوہ نا نے نارے مارے جناب سننیتا ہاتھ کاؤن سال آرے پی ٹی آئی آ لے آنے مریم کے پاپا چور ہیں چور ہیں جی دے روڑے چال دے رہے اور اہی کوشش سی آج کہ جناب سپیکر قومی اساملی دا ایلیکشن نہ ہوگئے لیکن ایلیکشن تھے وہ نہیں سی ہوتے تھے انہوں پہلے بھی داز دیتا ہے اور جناب ایلیکشن ہویا تے ملک جیڑے احمد خان مسلم لیگ نون آرے نے تو انہا جناب دو سو پنجی ووٹ لے کے اثری اتنا چیت گئے تے پی ٹی آئی دے جیڑے اے ملک احمد خان صاحب 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 اوہ آر گئے ان ازلی گالت جیڑی انہوں دسا لگیا کہ روڑا اختلافات جیڑے نے وہ دیکھو جی جدوں سے آنے نے کیا ہے نا اور کاردہ سربراہ نہ ہوگئے تو پھر تھلے سارے چودریوں دے نے اے تو وہی مثال پھر سامنے ہم دی نظر آ رہی ہے وہ دی گالکی بنی ہے جناب ہوئی شیر افضل مروض صاحب جناب انہا نے جیڑا دو در پہلا ہے ہی روڑا پایا سی کورا دی خان صاحب جیڑے نامزہ چیر میں نے جی انہا دی کار کردگی نے اسی ٹھیک وہ نام جیڑے تاندری عامی تخوابات ہو ہے وہ نامزہ چیر میں روڑا نہیں پا سکے جناب روڑا کی پاندے بھئی انہوں نے ایک طریقہ کارنا چال رہے سان لہذا انہوں نے ایس وجہ تو ہٹا دیتا گیا سینٹر علی زفر صاحب نو لے آ دیتا گیا شیر اب مروض صاحب نے کی تا لیکن وہ دکی ہویا کہ جناب انہوں پارٹیلہ نوٹس ہو گیا تو نوٹس ہو گیا نوٹس ہو گیا نوٹس او کہوں نے جنرل سیکٹریلہ نوٹس ہی تا میرا بوس عمران خان جی دا پارٹیلہ دیسپلن نہیں ہوئے گا پارٹیلہ چی محاملات نہیں ہو ان کے جناب پھر ہے جی دا سسٹم نہیں چلنا ہے تو انہوں کہا کہ میں اگر ملاقات خان صاحب جو کہاں گے میں خان صاحب نہیں مناں گا تو پھر جناب خان صاحب نے لیکن کارلین باقی ہے جنہیں شرفہ دیئے کہ ٹیم ہے جیڈی ایسٹم مضبوط وکلا دی ٹیم خان صاحب نہ لگی ہے نا ایسے وجہ تو اسے تک سسٹم آ سکے ہیں جنہیں حامد خان ہے یا باریسٹر علی زفر صاحب نے یا گوھر علی خان صاحب نے یا دوسری پوری ٹیم ہے کہ جنہیں جذباتی کوڑ ہے جنہیں پہلا سال تو جنہیں نہیں چلنگے کیوں کہ سیاست ایک نا جذبات دنی دماغ نہ کھیڑ ہے ایس واضح جناب اون او آ کے کہہ رہے نیجی ہو نا پتہ نہیں علی زفر بھی ہوئے گا کہ نہیں اپنا کیوں کہ انٹرہ پارٹی لیکشن ہو رہا ہے جو انٹرہ پارٹی لیکشن ہونگے وہ دے چھو ایک ہو جی امید بار گوھر خان صاحب ہونی یا بریسٹر علی زفر صاحب ہونے عمر یو صاحب جنہیں جنرل سیکٹی جیہاں جنہیں مننا ہی نہیں تو پھر تکانی پھر جناب اوتر چلی یعنی اے سواست خان صاحب نے مشورہ ہے اے جذباتی جنہیں نا انہیں کنٹرول کر کے سسٹم مجھے دائرے چلے آو گے تو تیارہ چلے گا جناب ہون اگلی خبر جی تیارہ دے رہے ہیں وہ اے وے کہ جناب کہ اپنا وزیراعظم پاکستان او پی ٹی آئی جیڑی ہو شباہ شریف نے بنا رہا ہے او دا کی وجہ بنے ہیں اے جناب چیرمن بلاور پوٹو صاحب جیڑے رینا انہیں فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی نے شباہ شریف نو وزیراعظم بنن دے رستے دویچ کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی وہ رکاوٹ کیوں نہیں کی تھی کیوں وہ دی وجہ کیسی کہ پی ٹی آئی سادھے کو لاندھی اسی دنا پی ٹی آئی دام وزیراعظم بنن آ دیں گے لیکن پی ٹی آئی خود ہی نچاندی اللہ ڈیری آزم بنے بڑے اےس واستے پی ٹی آئی ایک صریعت کو یہ سادھا تک محملہ رہے چا ہے اگر پی ٹی آئی سادھے کو لاندھی اسی دنا مطلب ہے کہ اگر وزیراعظم پاکستان شباہ شیف آج بان رہے ہیں تو پی ٹی آئی دی وجہ تو بان رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات رہے ہیں لیکن سیاسی لیول تے اگال ہو رہی ہے کہ سیاہ سچ مل جو لکے چلنا چاہیدہ اور فیر ہی تُسی چال ساکھ دیو لیکن خان صاحب یہ کو سچے نہیں نا انہوں نے ووٹ کیوں ملے ہیں انہوں نے ووٹ انٹی نون لیگ انٹی پیپل پارٹی انٹی ایم کیو ایم انٹی اسٹیوکسمنٹ ملے ہیں لیکن انہوں نے جو فیصلے ہیں اسٹم وہ ٹھیک جا رہے ہیں تلو جناب اگلی خبر سن لو کہ او کی ہے کہ ایم کی ایم او جناب ملا کہتا ہوں گا جی اسی گورنر شپ تو لاوہ کوش نہیں لینا اور جناب گورنون لیگ نے جیڑی گورنر شپ لائی ہے نا وہاں فیصلہ ہو گیا ہے مزید نہیں کہ جیڑیاں تسی تمکیاں آتیا گلہ آتیا باتاں شروع کر دیتے ہیں نا تو ایسی نا آتیا پوزیشن جو بیٹھانگے سانوزادہ فیدا ہوئے گا جناب جنیاں سیٹا ایم کی ایم نو ملیاں نے نا تو جنیاں نے دعائیاں نے پھر وہ بین دندے نے ایس واس تے معاملات تینے کہ جنیاں گورنر شپ کنو ملے گی تے نا جنیاں دو وزارتاں مانگ رہے نے انہوں نے کی علاہت ہونگے لوگوں تک اجازت جنیاں دیتے ہیں